تبہیم کے معزز ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی زندگی مشکلات سے مکمل آزاد ہو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ سب ہمیشہ خیریت سے رہیں آمین آئیے آج سے قرآن حکیم کی تعلیمات اور آیات سے زندگی کے مشکلات کا آزادہ کریں ناظرین بعض اوقات گر میں یا کام کے دوران خون بہنا جورو ہو جاتا ہے اور خون اتنا زیادہ بہ جاتا ہے کہ اس سے موت بھی بھاجہ ہو سکتی ہے تو اگر معمول چوٹ لگ کر خون بہ رہا ہوں تو برب کے پانی کی پٹی یا برب کا ٹکڑا رکھے اس سے خون کا بہنا بن ہو جائے گا لیکن اگر اس سے بھی خون بہنا بن ہو جائے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے طریقے بتائیں گے جس سے خون آنا بن ہو جائے گا اور آپ میمرجنسی سے بچ جائیں گے اور خون کا روکنا کیوں ضرور ہے کیونکہ بعض اوقات خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے اگر کسی حادثے یا کسی بھی وجہ سے جسم میں کہیں زہم لگ جائے اور خون بہنے لگے تو اسے جل روکنا انتہائی ضروری ہوتا ہے خون روکنے کے لئے طبیعی امداد کا انتظار کرنے کی بجائے اگر جسم کے کچھ حصوں کو دبایا جائے تو بہتے خون کو روکا جا سکتا ہے آئیے آپ کو بغیر پٹی کے خون روکنے کے طریقے بتاتے ہیں جس میں سر یا گردن کے حفاظ بہتا ہوا خون انتہائی حدناک ہوتا ہے یہ جسم کے وہ حصے ہوتے ہیں جہاں دیگر آزا کی نظبت زیادہ خون نکل سکتا ہے جس کے وجہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں دیگر آزا کی نظبت زیادہ خون ہوتا ہے اگر یہاں کوئی زہم لگ جائے تو تیزی سے خون نکلنے لگتا ہے جس سے موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے ان کے پریشر پوائنٹ ایسی جنگوں پر ہوتے ہیں جنہیں دبایا جائے تو خون کا دباو کم ہو جاتا ہے اور خون بہنا بن ہو جاتا ہے آپ کو چاہیے کہ جس جانب سے خون بہرا وہاں کی کنفرٹی جبرے کی نیچے گردن اور کندوں کے ساتھ تو زور سے تب تک دبا دے رہیں جب تک خون نکلنا نکامنا پاؤں، ٹانگ اور کولہے پر زہم یہاں بہت زیادہ رگے اور ٹیشیوز ہوتے ہیں جس کے وجہ سے بہت زیادہ خون زائع ہونے کا خطشہ ہوتا ہے اگر خون کولہے کے پاس سے نکل رہا ہو تو چھوٹ کے فاسران اور پیٹ کے درمیان دبائیں ٹانگ اور پاؤں سے بہتے ہوئے خون کو گھٹنے، ٹھنے کے آگے اور پیچھے دبا کر روگا جا سکتا ہے ہاتھ اور بازو پر زہم عام طرح ان جگہوں پر اکثر چھوٹ لگ جاتے ہیں آپ چاہیں تو ان جگہوں سے خون رکنے کے لیے چھوٹ والی جگہ کو زور سے دبا کر خون رک سکتے ہیں اگر مریض کو چھوٹ والی جگہ دبانے سے درد ہو تو متوادل جگہ جیسے پٹو کے نیچے کہنے کے اوپر گوش والی جگہ اور کلائی کے نیچے دبا کر خون روکا جا سکتا ہے